اور آج کی سب سے بڑی پولٹیکل نیوز جس کے ساتھ بولٹن کی شروعات کریں گے راجزانی دلی سے آ رہی ہے دلی کے مکمانتوی اروند کیجریوال کو پندرہ اپریل تک اب جوڈیشل کاسٹیڈی مطلب نیایک حراست میں پھیجنے کا آدیش عدالت کی طرف سے سنا دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں آج اروند کیجریوال کی ای جی کی ریمانٹ کی میاد ختم ہو رہی تھی اور ایسے میں آج ایک بار پھر اروند کیجریوال کو راوز ایونیو کورٹ میں لایا گیا پیشی کے دوران فیصلہ عدالت نے آخر میں سنایا پندرہ دن کی نیایک حراست میں اروند کیجریوال اب جائیں گے دلی کی راوز ایونیو کورٹ نے کیجریوال کو نیایک حراست میں بھیجنے کا فیصلہ سنایا ہے کیجریوال پندرہ اپریل تک تیہار جیل میں رہیں گے اسی تیہار جیل میں جہاں منیش سے سودیا بھی ہیں سنجیہ سنگھ بھی ہیں ستیندر جین بھی پہلے سے ہی ہیں وہیں تیہار جیل جوڈیشل کسٹیڈی میں اروند کیجریوال کو پندرہ اپریل تک کے لیے عدالت نے بھیجا اور اس بیج آج جب راوز ایونیو کورٹ لائے جا رہا تھا دلی کے بکھے منتری اروند کیجریوال کو پیشی سے پہلے ان کی طرف سے جو کہا گیا تو پیشی کے لیے لائے جا رہا تھا اروند کیجریوال کو اور اس وقت بھی اروند کیجریوال کی طرف سے راج نتک بیان وہاں پر دیا گیا پردان منتری جی دیش کے لیے جو کر رہے ہیں وہ دیش کے لیے اچھا نہیں اروند کیجریوال کو آپ نے سنا فیلال عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دو سا یوگی اس وقت موجود ہیں منوش ورما کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انکت گفتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انکت کے پاس پہلے لے کر چلتے ہیں آپ کو راوز ایونیو کورٹ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ذرا جانتے ہیں انکت گفتہ سے جیڈیشنل کسٹیڈی پندرہ دن اروند کیجریوال کو عدالت کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے آرون کے جیوال کے وکیلوں کی طرف سے اب بیل موو کی جائے گی آنکر رو بنا آرون کے جیوال کو چودہ دن کی نائے نائے کھراسٹ نے بھیج دیا گیا ہے پندرہ اپریل تک کے لیے اور اس کے بعد میں ضرور پڑے گی تو وہ اور بڑھ جائے گی اس سب کے بیچ میں جو ان کے پاس میں ایک قانونی وکلپ ضرور کھلا ہے کہ وہ زمانہ تیاش کا لگا سکتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ابھی تک لگائی نہیں گئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں جو سیوگی ورون جائن کے حوالے سے آ رہی ہے جو کوٹ روم میں اس وقت موجود ہے جہاں آرون کے جیوال ابھی بھی موجود ہے آرون کے جیوال نے اپنی پتنی سنیتا کے جیوال اور جو دلی سرکار میں منتری ہیں آتیشی اور سورپ سے ملنے کی انمتی مانگی اور ان کو کوٹ نے وہ انمتی دے دی ہے تو فیلحال آرون کے جیوال کوٹ روم کے بھی تر اپنی پتنی سنیتا کے جیوال منتری دلی سرکار میں منتری آتیشی اور سورپ سے کر رہے ہیں مراکات اس وقت کے لیے یہ بڑی خبر ہے اب بات کرتے ہیں اس میں جو کانونی پہلو ہے اس کی آرون کے جیوال کے پاس میں اب کیونکہ نیای خیراست میں بھیجا گیا ہے تو ان کے پاس میں وہ وکلپ کھلا ہے کہ وہ زمانت سیاج کا لگا سکتے ہیں لیکن ممکن ہے کیونکہ اس معاملے میں منی سی سوریا کو ملی نہیں یہ زمانت سنجے سنگھ کو ملی نہیں نہیں ہے اور کے قویتہ جو ارون کے جیوال سے کشنوں پہلے گرفتار ہوئی تھی ان کو اب تک زمانت نہیں ملی ہے تو ممکن ہے یہ رنیتی یہ ہو کہ ایک پار پہلے دیکھ لیا جائے کہ کے قویتہ کو کیا رہت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے کیونکہ اگر کے قویتہ کو رہت مل جاتی ہے تو ارون کے جیوال یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے میری سہے آر اوپی جو اس کیس میں ہے اگر ان کو زمانت ملی ہے تو پیریٹی کے گراؤن پر یعنی اسی آدھار پر مجھے بھی زمانت دے دی جائے ممکن ہے یہ رنیتی پر وچار چل لاؤ ممکن ہے دوسری رنیتی کیا ہے ہائی کورٹ میں ارون کے جیوال نے اپنی حراست کو ہی چنوٹی دی ہوئی ہے جس پر دو دن بعد سنوائی ہوئی ہے ممکن ہے ارون کے جیوال کورٹ میں جانے سے پہلے ایک عرضی لگائی گئی ہے کہ ارون کے جیوال کو ان کی جو ضروری دوائیں ہیں وہ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں جو جو تین کتابیں مانگی گئی ہیں اس میں سے دو دھارمک گرنت ہیں پہلا بھگوط گیتہ اور دوسری جو رامائیڑ ہے اس کی پرتی مانگی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایک لکھا کی کتاب ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اسی عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ ارون کے جیوال کو کئی طرح کی بیماریاں ہیں لہذا ان کو کھان پان میں جو ڈاکٹرس نے ان کو ڈائٹ بتائی ہے وہ مہیا کرائی جائے تو نشید طور پر ارون کے جیوال کی اس رنیتی اس عرضی سے یہ تو صاف ہے کہ فیلحال آج کی تاریخ میں ان کو بھی پتا ہے کہ زمانت ملنا اتنا آسان نہیں ہے اور کیونکہ ان کو یہاں سے جیل جانا ہے تیہار جیل اسی تیہار جیل میں جہاں پر منیز سیسودیا سنجے سنگھ اور کے کویتہ پہلے سے ہی بند ہیں وہاں پر ان کو آگلے کوشن رہنا پڑ سکتا ہے کتنا لمبا شاید ان کو بھی اس وقت نہیں اندازہ ہوگا اور اسی ویرے سے انہوں نے کوٹ سے دوا کی اس کے علاوہ دھارمی کتابوں کی اور اسپیشل ڈائٹ کی مانگ کی ہے ایک اور چیز یہاں اپنے درشکوں کو ساکھ پر دیتے ہیں کہ پچھلی تین بار ارون کے جیوال کو جو یہاں لیا گیا تھا وہ لیا گیا تھا ایڈی کی حراست میں ایڈی کا دکاری اپنی گاڑی ملے کر آئے تھے لیکن اب یہاں سے جب ارون کے جیوال جائیں گے تو وہ ایڈی مکھیالے نہیں جائیں گے وہ یہاں سے تیہار جیل جائیں گے اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایڈی ان کو خود چھوڑنے جائے گی یا پھر جیل وین میں کیونکہ امومن جو عام اپرادی ہوتے ہیں تو ان کو یا آر اوپی ہوتے ہیں ان کو ایڈی جیسے یا جو بھی جانچ ایجنسی ہوتی ہے جب نیا ایک حراست میں بھیج جیا جاتا ہے تو جیل وین میں جو نیچے ایک لوک اپ بنا ہے کوڈ آپ کو دکھاتا ہو پہلے ایک تصویر دکھاتا ہوں مہت دکھائیے دیکھیں پانچوہ منزل ہے جہاں پر سنوائی چل رہی ہے لیکن جب وہ نیچے آئیں گے تو پھر یہاں پر گراؤن فلور پر ایک لوک اپ بنا ہوا ہے اس لوک اپ میں عمومن اروپیوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے اس کے بعد میں جیل وین سے ان کو تیہار جیل بھیجا جاتا ہے لیکن ارون کے جیوال ایک آم اروپی نہیں ہے آج کی تاریخ میں دلی کے مکت منتری ہیں اور جب بھی کوئی اس طریقے کا کوئی بڑا ویکتی یا کوئی ایسا ویکتی جس کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کو جیل وین میں یا تو اگر بھیجا جاتا تو اکیلے بھیجا جاتا ہے اور اگر نہیں تو کبھی کبھی جانچ ایجنسی سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے ان کو تیہار جیل میں ان کو وہاں پر سوپ دیجے تیہار جیل کی راستے میں اس سے پہلے ہم نے منیش سوڈیا سے لے کر سنجے سنگھ تک کو سب کو اسی طریقے سے ریمانٹ کے بعد گرفتاری اور پھر جیڈیشل حراست میں جاتے ہوئے دیکھا ہے میں ذرا جلدی سے اب منوش برما کا رکھ کرتی ہوں بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں منوش کے پاس بھی کچھ مہتفر پونٹ جانکاریاں ہیں خاص طور سے ایڈی کا جو آج روک دیکھنے کے لئے ملا نیای کھراست میں اروند کے جیڈیوال کو بیج دیا گیا ہے یہاں سے اب آگے جانچ ایجنسی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی کیا رہنے والی ہے منوش جو بلکل دیکھئے رومانہ ابھی تک انویسٹیگیشن جو ہے جانچ ایجنسی کی لگاتار جاری ہے اور جس طریقے سے جانچ ایجنسی نے آج بھی عدالت میں یہ کلیر کیا جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ وہ سوالوں کے جواب ٹھیک سے نہیں دے رہے ہیں فلال ان کی ریمانڈ میں یعنی کہ ہراست کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو جیل بھیج دیجئے لیکن جانچ ایجنسی نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں جانچ کے دوران اگر اروند کے جیڈیوال کی ریمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے ریمانڈ مانگ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک صرف دس دن کا ہی ریمانڈ لیا گیا ہے پہلے چھے دن کا اس کے بعد چار دن کا اور چار دن کی جو ریمانڈ ہے وہ ابھی تک اروند کے جریوال کی بچی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس ماملے کی انویسٹیگیشن کے دوران جانچ ایجنسی اروند کے جریوال کی اور ریمانڈ کی مانگ کرے اس وقت میں تیہار جیل کے راستے میں ہوں اور جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق جیل نمبر پانچ میں اروند کے جریوال کو رکھا جا سکتا ہے پچھتے دو دن سے تیہار جیل میں ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی تھی آج بھی میٹنگ چلی ہے اور جیل نمبر پانچ کو جو ہمیں جانکاری ملی ہے سوتروں سے اسے سینٹائز کر آیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد میں تیہار جیل پر پہنچ جاؤں گا اور اپنے درشکوں کو کوشش کروں گا کہ اروند کے جریوال کی وہ تصویر دکھاؤں جس وقت اروند کے جریوال تیہار جیل میں داخل ہوں گے یہ بھی ابھی ساپ نہیں ہے کہ کیا ایڈی کی ٹیم اروند کے جریوال کو تیہار جیل میں لے کر آئے گی یا پھر اروند کے جریوال جیل وین میں بیٹھ کر تیہار جیل پہنچیں گے کیونکہ اروند کے جریوال ابھی بھی دلی کے موکھیا منتری ہیں اور ان کی سرکشہ کا ذمہ جو ہے وہ دلی پولیس پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایڈی کی ٹیم کے ساتھ دلی پولیس کے ادھیکاری بھی ہوں یا پھر وہ جیل وین میں ہوں یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اروند کے جریوال کو یہ ایڈی کی ٹیم خود لے کر آتی ہے یا پھر وہ جیل وین میں بیٹھ کر آتے ہیں لیکن اتنا ضرور صاف ہے بھی ہے سنجھ سنگھ بھی ہے ستیندر جیل بھی ہے منوچ جی بالکل اسی تیہار جیل کے اندر ستیندر جیل قریب دو سال سے بند ہیں اس کے علاوہ منیشتری سودیا کہ اگر بات کروں تو ایک سال سے زیادہ کا وقت منیشتری سودیا کو ہو چکا ہے اور سنجھ سنگھ جو ہیں وہ بھی قریب قریب 6 مہینے سے تیہار جیل کے اندر بند ہیں اب اروند کے جریوال کی باری ہے وہ بھی تیہار جیل اب سے تھوڑی ہی دیر بعد پہنچنے والے ہیں فیصلہ وہاں پر جو آرڈر کی کاپی ہے وہ وہاں پر لکھی جا رہی ہے کوٹ کے اندر اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ ای ڈی کی ٹیم اروند کے جریوال کو لے کر آئے گی یا پھر وہ جیل وین کے اندر بیٹ کر آئیں گے یہ ابھی صاف ہمارے سوتروں نے نہیں کیا ہے لیکن اتنا ضرور ہمارے سوتروں نے بتایا ہے کہ جس سرکشہ کے بیچ اروند کے جریوال کو کوٹ پہنچایا گیا تھا اسی تمام سرکشہ کے ساتھ اروند کے جریوال کو تیہار جیل میں پہنچایا جائے گا بلکل اور جو کہ ابھی جس طریقے کی جانکاری آ رہی ہے اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ جلدی اروند کے جریوال کو فیلال تیہار جیل نہیں لے جائے جائے گا کیونکہ جیسا کہ انکت ابھی بتا رہے تھے انکت گپتا کہ فیلال اروند کے جریوال کی طرف سے عدالت سے اجازت مانگی گئی ہے اپنی پتنی اور دلی سرکار کی جو دو منتری وہاں پر موجود جس میں آتیشی بھی ہیں سورب بھردواج بھی ہیں ان سے فیلال اروند کے جریوال ملاقات کر رہے ہیں ایسے میں کیا جانکاری مل رہے ہیں انکت ابھی اپ ڈیٹ کیا دے رہے ہیں بھیتر سے وروند جین کب تک اروند کے جریوال کو یہاں راؤز ایونیو کورٹ سے تیہار جیل کے لئے لے کر نکلا جائے گا روما نا فیلال وہ ملاقات چل رہی ہے اور عمومن جب اس طریقے سے ملاقات کا وقت ملتا ہے اور دو سے تین ملاقاتی ہوتے ہیں کیونکہ ملاقاتی شبکہ میں اسمال اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کورٹ سے انمتی لیا ہے ملاقات کرنے کے لیے اپنی پتنی اور دو اپنے سہیوگی منتریوں سے تو جو یہ تین ملاقاتی ہیں ان سے عمومن 15 سے 20 میٹ کا وقت دے دیا جاتا ہے کوٹ کی طرف سے بھی کیونکہ جیسا ارون کے جیوال نے اپنے سوارس کا حوالہ دیا اس کے لئے کتابوں کی بات کہیے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اور تو زیادہ کسی کو نہیں بتا لیکن ممکن ارون کے جیوال اپنی پتنی کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آگے کس طریقے تھا بھم کو راجنیتک طور پر آگے بڑھنا ہے یا کچھ فیصلین لینے ہو سکتا ہے کہ وکیلوں کے ساتھ میں کس طریقے صلاح مشروع کرنا ہے زمانت کو لے کر کے ہائی کوٹ میں اچھ کل لنبیت اس کو لے کر کے کیا کھڑنا لیکن اس وقت جو مجھے جانکاری ملی ہے سیوگی ورون کے حوالے باقیدہ کوٹ روم میں ایک سرکشہ گھیرا بنا ہو ہے جہاں پر دلی پولیس کے جوان کھڑے ہوئے ہیں کچھ ایک وکیل کھڑے ہوئے ہیں اور ارون کے جو پتنی اور سیوگی منتری آتیشی اور ملاقات کر رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں حالان کی ممکن ہے ارون کے جو باتے کہیں ہیں سورب بھار دو آج آتیشی یا سنیتا کے جو خود باہر آ کر کے ان باتوں کے بارے میں جانکاری بھی دے یہ بھی ممکن ہے کی وہ ارون کے جو آتیش جی رومانہ زہیر طور پر آم آدی پارٹی کو یہ پہلے سے جانکاری تھی کہ اکثر منی سوسودیا کی کیس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی نظر آئی ہیں لیکن اس بار بھی آپ دیکھیں تو جس طرح سے انہوں نے دو منتریوں کو بلایا خاص طور پر سورب بھاردواج جائیں یہ کہا جارہ ستروں کی طرف سے سیدھے طور پر میسیج صاف ہے کہ اربید کیج ریوال نہیں چاہتے ہیں اسطیفہ دینے پوری کیبینٹ نہیں چاہتی کہ اسطیفہ دیں پارٹی نے پہلے ریفرینڈم کرا دیا تھا جیل سے سرکار چلائیں ایک طریقے سے گرفتار کر رکھا جیل بھیج پارٹی نے پوری تیار اس کو لے کر کر لی ہے اب ہی کی ستیتی یہ ہے رومانہ کہ اربید کیج ریوال استیفہ تو نہیں دینے برخواست میں دیکھوں گا کہ ایسے کیسے ہو پائے گا یہ ممکن ہے نہیں اور ان کی ذمہ داری بڑی بنتی ہے کہ دلی میں سرکار کو آگے چلانا ہے تو سیدھے طور پر یہ وجہ ہے کہ آج آم آدھی پارٹی کے تمام ویدھائک ویدان سبح میں اس بات کو لے پرمکتا سے بات کہہ رہے ہیں کہ دلی میں راشت پتی شاشن لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو راشت پتی شاشن بھی اگر دلی میں لگتا ہے تو بھی ارون کے سبح چناؤ جو اگلی سال فروری میں ہوں گے اس میں فائدہ مل سکتا ہے آم آدھی پارٹی کو آرون کے جیل پڑی ہے اور دوسری طرف پلان بھی آم آدمی پارٹی کی طرف سے تیار کر کے رکھا گیا ہے ضرورت کے حساب سے اس کو عمل میں آم آدمی پارٹی لے کر آئے گی رہیے آپ لوگ میرے ساتھ اس شادی اٹن کرنے کے لئے گیا تین چار لوگ مجھے ایک طرف لے گئے مجھے بیٹھایا اور مجھ سے کہا کہ دیکھو دلی کے اندر اگر آپ لوگ نہیں مانوگے دس بدھائی کو تو کر کے لے آؤ سب کو 25 25 کرو روپی دیں گے اور آپ کو منتری پت دیں گے تو سرکار تو دلی ویدھان سبا کا ست رشل رہا ہے اور وہی پر ویدھان سبا کے بھی تر ریتو راج شاہ ویدھائی کام آدمی پارٹی کے سن رہے تھے آپ کیسے وہ بتا رہے ہیں کی یا تو وہ پارٹی چھوڑ کر دس ویدھائی کو ساتھ بیجی پی جوائن کرنے ورنہ بیچ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عدالت میں مطلب کوٹ روم شراب گھوٹ ڈلی سرکار کے منتری آتیشی اور سورب بھاردواج کا نام آج لیا ہے آتیشی اور سورب بھاردواج کا نام پہلی بار آج کوٹ روم میں لیا گیا ہے ایڈی کا دعویٰ کیجری وال پوچ تاج میں بتایا کہ ویجن نائر کیجری وال کو نہیں بلکہ آتیشی اور سورب کو ریپورٹ کرتا تھا سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی انکت گپتہ اس وقت موجود ہیں انکت ایڈی کی طرف سے یہ جو جانکاری عدالت سے ساجہ کی گئی ہے کہ ارون کی جیوال نے پوچ تاج اور آتیشی کا نام لے کر یہ بتایا ہے کہ درسل ان دونوں کو ریپورٹ کرتا تھا اس کا مطلب کیا ہے کیا آپ ایڈی کی طرف سے پوچ تاج کے لیے اگلا سمن آتیشی یا سورب بھاردواج یہ مان لیا بلکل رومانہ اس بات کے اور ضرور شروع ہو گئی ہے کیا آتیشی اور سورب بھاردواج کا ہوگا آتیشی اور سورب بھاردواج کا کیوں کیونکہ آرون کے جیوال نے یہ پوچ تاج کے دوران بتایا ہے یہ ہم نے کہ رہی یہ ایڈی نے کوٹ پہ بتایا ہے کی ایڈی کا یہ کہنا ہے کہ پوچ دوران آرون کے جیوال نے جو دو ناموں کا ذکر کیا ہے سورب بھاردواج اور آتیشی کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا ویجائی نائیر کو جانتے ہیں کیونکہ ویجائی نائیر میں آتیشی اور سورب کی مشکلیں کافی بڑھ سکتی ہیں کیوں کیونکہ اگر آرون کے جیوال کے طرف سے اس طریقے سے نام لیا گیا ہے تو جس آدھار پر آرون کے جیوال کو گرفتار کیا گیا ویجائی نائیر کے آدھار پر اس جینایر اس معاملے میں ایک اہم جو کانسپییٹر تھا اور آرون کے جیوال کو کنگ پن بتایا گیا تھا تو ایسے میں آرون کے جیوال کی بھی اس پوائنٹ کو لے کر کسی طریقی کی کوئی بات کہی گئی جی نہیں کچھ نہیں کہا گیا اور یہ چوکانے والا بھی ہے اور ہمارے سائیوگی ورون ابھی بھی کوٹروم میں موجود ہیں کیونکہ سنیتا کے جیوال آرون کے جیوال اور آتیشی کے بیچ ملاقات چل رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو لیکن آرون کے جیوال کے وکیل کی طرف سے اس طریقے کا کوئی پرتی روض نہیں کیا گیا تو نشید طور پر یقین مانیے کہ سورب بھاردواج اور آتیشی کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کا نام اس طریقے سے سامنے آیا ہے تو آنے والے دنوں میں ان کی مشکلیں بھی بڑھ سکتی ہیں اور اس بات کا اندازہ سورب بھاردواج کو شاید تورنت ہی ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے آرون کے جیوال اور کی یہ مجھے ریپورٹ ہی نہیں کرتا تھا سورب اور آتیشی کو کرتا تھا تو یقینا اب یہ جانچ کا دائرہ ہے وہ ارون کے جیوال سے آگے نکل کر کہ ان کے دو قریبی منتری سورب بھاردواج اور آتیشی تک دکھنے لگا ہے اور اس سے تو کہیں نہ کہیں پوری آماد نظر آرہا ہے آج جس کے بارے میں ایڈی عدالت کو جانکاری دے رہی ہے کہ ارون کیجری ریوال نے یہ کہ ویجن آئی 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 جو مکھے کانسپیریٹر اس پورے معاملے میں وہ انکو تو ریپورٹ ہی نہیں کرتا تھا وہ ریپورٹ تو کر رہا تھا آتیشی کو اور سورب بھار دواج کو تو ایسے میں تو یہ پورا کپورا آم آدمی پارٹی اس کی مشکلیں یہاں سے بڑھتی ہوئی نظر آ دیئے ان کی بھی جو سلاکھوں سے باہر ہیں جس میں آتیشی اور سورب ہیں انکر بلکل رومانہ اور یہ کافی مہتپور ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہ سنوائی کے دوران قائدے سے اگر ارون کے جیوال نے ایسا کچھ نہیں کہا تو وہ خود بھی اس سے بہلے مکھر رہے ہیں وہ کوٹ میں اپنی بات رکھتے رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ اس طرح بیان میں نے نہیں دیا ہے ایڈی کی سامنے نظر آ رہے تھے اور ایسے میں ارون کے جیوال کی طرف سے اگر میں شب دور آ رہا ہوں اگر کیونکہ ایڈی نے ایسا آروپ لگایا ہے کورٹ میں یہ کہا ہے لیکن یہ ایڈی بکووی جانتی ہے کی تتھے ہیں لیکن ایڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ارون کے جیوال نے جواب میں کہا ہے کہ ایسے جو جانکاری عدالت کے سامنے رکھی گئے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا لیکن ارون کے جیوال کے وکیل کی طرف سے اپنی پارٹی کے کسی نیتا کا نام اس طریقے سے نہیں لیا گیا اور ارون کے جیوال ان سے پوچھتا چھوٹی ہے تو اپنی پارٹی کے دو نیتا وں جانکاری ایڈی کی طرف سے کوٹ کو دی گئی تھی کہ جانٹ میں پایا گیا ہے کہ منی سی سو نے رکھی ہے تو آج ارون کے جیوال نے ایسا نہیں کیا اور اس بات سے سورب بھاردواج وہاں کافی زیادہ بھوچکے سے رہ گئے کیونکہ ایک طرف ایڈی نے آروم لگا ریا کہ ارون کے جیوال نے ایسا کہا سورب بھاردواج اور آتیشی کو ویجائے نائر ریپورٹ کرتا تھا کیجیوال وہاں پر کھڑے رہے کچھ بولے نہیں سنیتا کیجیوال کی طرف سورب بھاردواج نے دیکھا بھی لیکن وہ بھی کوئی چرچہ ہو نہیں سکتی دی تو نشید طور پر آتیشی ہو یا سورب بھاردواج ہو ان کو بھی پتا ہے کہ ویجائے نائر سے اگر ان کا لنکل کہیں پجھوڑتا دکھ رہا ہے اور یہ بات خود آرون کیجیوال نے کہی ہے جن کو ایڈی بتا چکی ہے تو آنے والے دنوں میں اب جو مشکلے ہیں وہ سورب بھاردواج اور آتیشی کی بڑھنے والی ہے سورب بھاردواج اور آتیشی ڈلی سرکار کے دو منتری دونوں کی مشکلے بڑھانے والا نظر آ رہا ہے دوسری طرف ڈلی بھاردواج پر نشان سنیے ستی میف جیٹے آج شراب گھٹالے کے آروپی آرون کے جیوال کو پندرہ دن کی نیائی خیرا شراب گھٹالے میں ڈلی کو لٹنے والے ڈلی کو ڈھگنے والے اربین کے جیوال اب کٹر ایمانداری کا دعویٰ پیش نہیں کر سکتے ہمارا یہ پہلے دن سے مانن ادھا کہ شراب نیتی میں ڈلی کو نشے میں ڈھکیلنے کا کام کیا گیا ڈلی کو اب ان نئی کرداروں کو بھی دیکھ جنہوں نے ڈلی کو لٹنے کا کام کیا ارون کے جیوال پر بی جی پی ہملاور ارون کے جیوال ایماندار نہیں بھرشتا چاری ہیں سونا آپ نے کیا کہ رہے تھے ڈلی بی جی پی کے پردیش ادھا شمیرین سجدین سکت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں سترہ سکرم کروڑ کے ٹاکس کے ماملے میں کانگریس پارٹی کو سپرم کروڑ سے بڑی رہت ملی ہے کانگریس کو سپرم کروڑ سے بڑی رہت اور یہ رہت اس روپ میں ملی ہے کہ آئی ٹی کے بھیجے ٹاکس ماملے میں سپرم کروڑ نے کانگریس پارٹی کو رہت دی دی ہے کانگریس کو سپرم کروڑ سپرم کروڑ کی طرف سے ساف کر دیا گیا ہے نہیں چاہتے چنانو لڑنے میں کوئی دکت ہو آپ جانتے ہیں اس ایمان نے کو لے کر کانگریس کی طرف سے باقیاد پریس کانفرنس کی گئی تھی کانگریس کی طرف ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی نپون سیگل اس وقت موجود ہیں نپون یہ راحت تو مل گئی ہے وقت یا پرمننٹ راحت ہے نپون رومانہ دیکھیں سب سے پہلے یہ صاف کرنا پڑے گا کہ یہ راحت کوٹ نے نہیں دی ہے ایک طرح سے خود ہی انکم ٹیکس ریبھاغ آگے آیا اور اس نے یہ آفر کیا اس کی طرف سے جنرل تشار میتا نے کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ چناؤ کے دوران کسی بھی راجنیتik پارٹی کو چناؤ لڑنے میں دکت ہو اسی لیے ہم ابھی کوئی کاروائی نہیں کریں گے لیکن آگے کا نوٹی سترہ سو کروڑ روپے تک اس میں ہم کوئی دنڈ آتم کاروائی نہیں کہیں کسی بھی طرح کا ایکشن نہیں لیں گے وصولی کو لے کر ہمارے اس بیان کو ریکارڈ پر لیجئے اور سنوائی چناؤ کے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کانگرس پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کھاتے ہمارے فریز کر دیئے ہیں اور ڈائریک لی اماؤنٹ 200 کروڑ کے آس پاس جو سرکاری خاتوں بھی چلا گیا ہے اس کو لے کر کچھ رہت یا اپ ڈیٹ دیکھیں 135 کروڑ روپے زبط کیے ہیں آئیکر ویبھاگ نے اس کے آگے کوئی بھی خات فریز نہیں ہے آئیکر ویبھاگ نے کئی بار یہ جانکاری بھی تھی کہ جتنی رقم کا نوٹیس ہوتا ہے اس کو خرچ نہ کر سکے کوئی پارٹی اتنے بھر کی ہم کاروائی کرتے ہیں نہ کہ پورا خات بند کروا دیتے ہیں کسی پارٹی کا حالکہ ان باتوں پر کوئی چرچہ آج نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ میں تو وہ کورٹ روپے زبط کیے ہو ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے لیکن سترہ سو کروڑ کا جو اگلا ماملہ تھا اس میں آئی ٹی بھاگ نے خود ہی کہ دیا کہ ہم نہیں چاہتے چناؤ لڑنے میں کوئی دکت ہو اس وجہ سے چناؤ کے بعد آپ سن بھائی کی تاریخ رکھے ایسا ہوا بلکل بلکل جو کاروائی ابھی تک ہو چکی ہے اس کو تو واپس نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن آگے کے خلاف جو آپ کہ رہے ہیں کہ تم ہم دلیلیں ہیں کہ ہم کو آش کر تک 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 ہی دلیلوں کو رکھنے کا موقع جلائی میں دی جائے گا مطلب آج کی سنوائی پوری ہو گئی مطلب آن ریکار نہیں لائے گیا آس کو آج نہیں اس کی کوئی خاص بات ہو نہیں کیونکہ جہاں تک آپ نے کانگریس پارٹی کی سنتوش ہونے کی بات کئی تو کانگریس کے لئے پیش وکیل ابھیشیک منو سنگھوی جو کانگریس کے نیتا بھی ہیں انہوں نے بھی سراحنا کی بھری عدالت میں اور کہا میں تو ہوں اتنا ادار رویہ اور بہت ادار رویہ دکھایا آئے کر ویبھاگ نے اور ہم اس سے سنتوش ہیں تو ایسے میں جب دونوں پک سنتوش تھے اور آئے کر ویبھاگ کہہ رہا تھا کہ کاروائی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں چوبیس جولائی کے لیے اب عدالت کی طرف سے تاریخ دے دی گئی ہے اور آئی ٹی بھاگ کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے کہ چناف کے دوران وہ کسی طریقے کی کوئی کلیم کانگرس پارٹی سے اس کو لے آتشی اور سورب بھاردواج دلی سرکار کے دو منتریوں کا نام عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے آرون کے جیوال کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ پوچھتا آج میں آرون کے جیوال نے جانکاری دی ہے کہ وجہ نائر وہ تو درسل آتشی اور سورب بھاردواج کو ریپورٹ کرتا تھا آرون کے جیوال سے کوئی لے دینا تھا ہی نہیں سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی اس پر موجود ہیں آنکت گپتا کے پاس آپ کو لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں آنکت گپتا سے اب پر آپ کا نام سامنے آ گیا تو وہ مسکرہ کر اندر چلی گئی ہیں آتشی کو بھی پتا ہے آنے والے دنوں میں مشکلے بڑھ جائیں لیکن سنیتا کے جیوال سورب بھاردواج ارون کے جیوال موجود ہیں لہذا وہ ملاقات اب بھی چل رہی ہے کیونکہ جیسے آم آدمی پارٹی کے لحاظ سے بات کی جائے تو آرون کے جیوال منی ستودیا سنجے سنجے سنگھ پہلے ہی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں آرون کے جیوال پہلے ہمارے سیعیوگی بتا رہے تھے سنوائی پوری ہو گئی عدالت کے طرف سے آدیش دے دیا گیا کہ ان کو نیائے کھراست میں بھیجا جائے گا تو پھر انہوں نے وقت مانگا تھا ملاقات کرنے کا اپنی پتنی سنیتہ کے جو وہی کوٹروم میں موجود تھی اور ساتھی دلی سرکار کے دو انی منتری جس میں سورب بھاردواج اور آتیشی وہاں پر موجود تھے ملاقات ان سے کر لی ہے ارون راؤز ایونیو کورٹ پریسر میں ہی جو دچلی منزل پر lock up ہے کہ وہاں پر ارون کجریوال کو لے کر جائے جائے گا وہاں کچھ دیر ارون کجریوال انتظار کریں گے اور جیل بان کے ذریعے ارون کجریوال کو تیہار جیل لے کر جائے 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 یا پھر